سہاروں کو اپنا بنا لیجیے سایہ آفیت میں بسا لیجیے جب ملحاج القرآن والوں نے اپنے خود ساختہ مجدد متجدد جو بھی ہے اس کو بچانے کی کوشش کی تو ہم نے پھر ایک سیری شروع کی کہ ہم واضح کریں لوگوں کے سامنے بھی کہ جو ان کا خود ساختہ یہ مجدد ہے یہ کتنا بڑا جھوٹا شخص ہے کیا یہ مجدد کہلانے کے لائق ہے مجدد ایسے ہوتے ہیں کچھ شیخ الاسلام ایسے ہوتے ہیں یہ تو شیخ القذاب ہے اس کے لحاظ سے ہم نے سیری شروع کی جس کے تین پارٹ آ چکے ہیں آج پارٹ نمبر فور ہے چوتھا اس آج آپ کے سامنے ہم لے کے جو ہیں وہ حاضر ہیں پہلے پارٹ کے اندر 295C کے ساتھ اس نے کیا غدداری کی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا دوسرے پارٹ کے اندر امام عزب ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے لحاظ سے اس نے کیا جھوٹ بولا کہ پہلے مجھے پندرہ بیس سال پڑھایا اور بعد میں جا کے اس نے کہا جی مجھے جو ہے وہ نو سال پڑھایا تو اس وجہ سے اس نے یہ جھوٹ بولا تیسرے کے اندر ہم نے واضح کیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ کس طرح غدداری کی کہ قرآن کے حکام کے خلاف گیا اور اس نے ایسائیوں کو بہن بھائی کہا اور پھر دوسری جو ہے وہ اس نے کرسمس جیسے تقریب کو اس نے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملانے کی کوشش کی تو ہم نے وہ ساری وضاحت جو ہے وہ تین پارٹ کے اندر رکھی آج ہم چوتھا پارٹ آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوئے ہیں اس کے اندر ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل اور تفیق سے واضح کریں گے کہ ایکسپریس نیوز پر جو ہے وہ شاہزیب خان زادہ اس کے ہوسٹ تھے جس کے اندر یہ آیا ہوا تھا انہوں نے اس کی جو بیان کے اندر تضا تھا اس کے جھوٹ تھے اس کے سامنے رکھے اور اس کے پر خچے اڑا ہے اس کی شکل بھی آپ دیکھئے گا کہ کیا بن گئی تھی کیا بتو میں کیا کروں تو میں نے پہلے بھی ہر کلپ کے اندر میں یہ واضح بھی کرتا ہوں کہ صرف اور صرف اس کا یہ ہے کہ اس کو صرف شہرت کی حوث بھوک ہے کہ جہاں پر دیکھتا ہے کہ مجھے شہرت چاہیے احسائیوں کے پاس بیٹھے گا ان کی بولی بولے گا یہود کے پاس بیٹھے گا ان کی بولی بولے گا مسلمانوں میں آئے گا تو ان کی بولی ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا روافظ کے پاس بیٹھے گا ان کی بولی بولنا شروع کر دے گا تو یہ ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنا دور کی بات ہے یہ صرف لوگوں کو خوش کرنے اور اپنی واوا کرانے کے لیے ہی جو ہے وہ تقریریں اور بیٹھا ہوتا ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی اس کی وضاعت رکھیا آپ کے سامنے آگے بھی رکھیں گے تو اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا یہ مجدد کہلانے کے لائک ہے کیا یہ شیخ الاسلام کہلانے کے لائک ہے جو بندہ ممبر پر بیٹھ کر جھوٹ بولے قرآن ہاتھ میں پکڑ کر جھوٹ بولے میں وہ کلپ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جس کے اندر واضح ہو جائے گا کہ کیسے بندہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کر جھوٹ بول رہا ہے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے تو کیا ایسا بندہ اب عوام جو ہے وہ سننے والے کیا ایسا بندہ مجدد ہو سکتا ہے کیا ایسا بندہ شیخ الاسلام ہو سکتا ہے ایسا بندہ تو صرف اور صرف شیخ الکذاب ہے قرآن میں رب نے فرما لانت اللہ علیہ القاذبین جھوٹوں پر رب کی لانت اس پر تو لانت ہے کہ قرآن اٹھا کر جو بندہ جھوٹ بول رہا ہو تو سرکار کی شریعت کے ساتھ اور کتنی بڑی غدداری ہوگی کہ قرآن اٹھا کر جو بندہ جھوٹ بولے ممبر پر جھوٹ بولے آپ وہ کلپ سمات فرمائیں پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کی جو ہے وہ تو ویسے ہی آپ کو پتا چل دے گا کلپ دیکھتے ہی تو بعد میں انشاءاللہ ہم وضاحت رکھتے ہیں اب وہ کلپ سمات فرمائیں ایکسپریس نیوز کے پروگرم ٹو دے پوائنٹ میں تاہیل قادری کے تضادات مزید کھل کر سامنے آگئے تاہیل قادری نے قرآن پاک ہاتھ میں بکڑ کر یہ کہا کہ سیاسی حمایت طلب کرنے پر شریف فیملی سے ان کا آٹھ سالہ تعلق ختم ہو گیا یہی وجہ بنی میرے تعلقات کے ختم ہونے کی میں نے اگلے خطبہ جمعہ میں جب خطاب جمعہ کیا جس میں محترم میاں شریف صاحب مرہوم بھی تشریف فرما تھے نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں پورا خاندان بیٹھا ہے ویڈیو میں نظر آتے ہیں میں نے ان کی موجودگی میں ممبر رسول پر یہ ساری باتیں کہہ دی یہ چھانگا مانگا کا بھی کہہ دیا کہ انکار کر دیا اور کہا کہ آج میں جا رہا ہوں میری زندگی کا آخری ختم ہے جو میں ہمارا تعلق کٹ گیا ہمارا تعلق کے شرق پر تھا کہ مجھ سے یہ سیاسی مدد نہیں مانگے گے اور میں ان سے کوئی مالی مدد نہیں لوں گا میں قرآن مجید پر آپ کے پروڈام میں ہاتھ رکھ کر بیس کروڑ عرام کی خاطر کہہ رہا ہوں قرآن پاک پر حلف لیتے ہوئے طاہر القادری نے جو کہا اس کی باز تردید انہوں نے ممبر پر بیٹھ کر کی محترم ممیہ صاحب تشریف فرما ہے اور میں ان کو اپنی زبان سے اور ان کی اہلیہ محترمہ آپی جی کو اپنی زبان سے یہ کہتا رہا ہوں اس پورے عرصے میں کہ میں آپ دونوں کا احترام اسی طرح کرتا ہوں جس طرح بیٹا اپنے ماں باپ کا کرتا ہے نہ انہوں نے مجھ سے کوئی سیاسی مفاق کی طلب رکھی اور نہ اپنی زبان سے آج کے دن تک ایسا کوئی مطالبہ مجھ سے کیا میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی غلط فیمینہ ان کی نسبت رہے نہ میری نسبت رہے بنیادی اعتراض ہے اس پر کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ نے کبھی انہوں نے آپ سے کوئی سیاسی فائدہ لینے کی کوشش نہیں کی بعد میں آپ نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا تھا اور آپ نے آخری خدبہ میں کہا یہ آخری خدبہ ہے جو کہ شیئر کیا گیا ان کی طرف سے میں اب اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا جی تو اب اس پر کیا کہنے کو بچتا ہے کیا سننے سن تو آپ نے لیا اب کیا میں کہوں اور کیا اس کو مجدد کہوں کیا اس کو شیخ الاسلام کہوں جیسا میں نے پہلے واضح کیا یہ تو شیخ الکذاب ہے اتنا بڑا جھوٹا شخص اس نے پورا اس کے موہ پہ رکھ کے جو ہے وہ ایک تمانچہ مارا دلائل کے ساتھ کہ دیکھو تم کتنے بڑے جھوٹے ہو اور میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اسلام کا ٹھیکے دار بنا ہوا ہے ہمارا اس چیز کو واضح کرنا صرف اس لیے ہے کہ یہ اسلام کا ٹھیکے دار بنا ہوا ہے اور یہ اسلام کی شکل پیش کرتا ہے اس طرح جھوٹ کے معاملے میں اب باہر کا کوئی بندہ دیکھے کہ کس طرح یہ تضاد بیانی جو اس کے بیان کے اندر تضاد ہے کس طرح یہ کرتا ہے تو وہ کیا امیج اس کی خراب ہوگی اس کی تو امیج ویسے ہی نہیں ہے اسلام پر اٹیک ہوگا کہ اسلام کا وہ بندہ جس کے اندر اسلام میں اس کو شیخ علیہ السلام کہا جاتا ہے وہ بندہ اتنا جھوٹا ہے تو پھر باقی معاملہ کیا ہوگا تو چھوٹے موٹے لوگ چلتے پھرتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا تو یہ بندہ سرہ سر جھوٹ بول رہا ہے آپ دیکھیں کہ کس سرہ اس کا جہرہ بھی اتر گیا پھر اسے پوچھا گیا کیا آپ بتائیں کہ آپ کا وہ آخری خطبہ ہم نے سامنے آپ کی رکھا ہے آپ نے قرآن پکڑ کر بعد میں جھوٹ بولا یا ممبر پر بیٹھ کر آپ نے جھوٹ بولا تو پھر آگے سے کہنا شروع ہو گیا جی میں اس پر کچھ نہیں کہنا چاہتا تو تم کیا کہو گے جو جھوٹا بندہ ہوتا ہے وہ کیا صفائی دیتا ہے کیا تم اپنی صفائی میں کچھ کہتے تو وہ سامنے بیٹھا تھا وہ تمہارے موہ پہ جو ہے وہ مارتا ہر چیز اور وہ کوئی عام بھی کوئی پروگرام نہیں تھا وہ تو ایک الیکٹرونک میڈیا پر ایک پروگرام چل رہا تھا وہاں پر تو تمہاری دال گلنے والی نہیں تھی تو پھر ٹو نینٹی فائیو سی کے لحاظ سے بھی آگے معاملہ جو ہے وہ چلا کہ ٹو نینٹی فائیو سی جو ہم نے پہلے پارڈ میں جس کی وضاحت کی تھی اور کچھ اس کے لونڈے اٹھ کے آیا اور انہوں نے بک بک کرنا شروع کر دی دیکھو جی اس کی تعویلیں نکالنا شروع کی کہ دیکھیں قادری صاحب نے فلان جگہ پر یہ کہا فلان جگہ پر یہ کہا بعد میں اپنا دفاع ایسے کیا تو کیوں لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ شریعت رسول علیہ السلام کو دیکھو اس کو فالو کرو کیوں اس بندے کے پیچھے چل کے اپنا دین دنیا دونوں ہی خراب کر رہے آخرت بھی خراب کر رہے دنیا تو ویسے ہی جو ہے وہ کیا کہوں اب میں تو اب ٹو نینٹی فائیو سی کے لحاظ سے مجھے جو کہا گیا آپ کو تو انگلش کا ہی نہیں پتا آپ کو تو اس چیز کا نہیں پتا آپ کو تو اس چیز کا نہیں پتا تو ان کو بھی نہیں پتا وہ جو الیکٹرونک میڈیا پہ بیٹھے ہوئے اور باباں کے دول اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے موں پہ تمانچت دلائل کے مار رہے ہیں اور اس بیچارے کو پھر نہیں پتا چل اور جذباتی ہو کہ میری بات سنے میری بات سنے وہ پھر کیا رہا کہ نہیں نہیں آپ تو جو ہے وہ وہاں پر آپ نے کچھ اور کہا یہاں پر آپ کچھ اور کہنے انگلش میں کچھ اور تو وہ بھی میں کہتا ہوں آپ کلیپ ایک دفعہ وہ سماعت فرما ہی لیں تو آپ وہ کلیپ سماعت فرمائیں توہین رسالت کے قانون جیسے اس سنجیدہ معاملے پر بھی تاہیل قادری کی تضاد بیانی کو تھکی چھپی نہیں کیونکہ وہ یہ واسع کر چکے ہیں کہ اس قانون کا اطلاع خیر مسلموں پر نہیں ہوتا قانوندان ہونے کا دعویٰ کرنے والے تاہیل قادری نے توہین رسالت کے قانون پر اپنا موقف بدلتے ہوئے نہ صرف یہ کہا کہ اس کا اطلاع تمام مضاہع پر ہوتا ہے بلکہ اس کی سزا قتل تجویز کی حالانکہ قتل سزا کی بجائے جرم کہلاتا ہے جو بھی قستاخی رسول کا مرتقب ہو مسلمان ہو یا غیر مسلم مرد ہو یا عورت مسلمان ہو یہودی ہو عیسائی ہو ہندو ہو کوئی ہو یا مرد ہو یا عورت ہو جو قستاخی رسول کا مرتقب ہو اس کی سزا قتل ہے توہین رسالت کے قانون پر ایک اور قلابازی کھاتے ہوئے تاہیل قادری نے واضح کیا کہ ان کا زیاء الحق سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا لہٰذا وہ اس قانون سے مکمل طور پر لا تعلق ہیں آپ نے ہی خطبات کی مزید تردید کرتے ہوئے تاہر القادری کا کہنا تھا کہ در حقیقت توہین رسالت کا قانون صرف اور صرف ان کی ذاتی کوششوں کے نتیجے میں لاغو ہوا تحفظِ حرمتِ رسالت اور ناموسِ رسالت کا قانون جو توہینِ رسالت کے باب میں 295 سی یہ صرف اور صرف آپ کے اس خادم اور آپ کے بائی کے ذریعے اللہ نے بنوایا ہے اس میں کسی اور کا کنٹیبیوشن نہیں ہے تضاد نہیں ہے آپ نے کہا چار سکول آف تھوٹ ہیں ہنفی سکول آف تھوٹ میں کہ نہیں ہے اور باقی تین میں ہے پھر آپ نے یہ کہا کہ میرا کوئی تعلق نہیں تھا نہ میں نے جاولت سے اس قانون سے پھر آپ نے کہا میں نے بنوایا آپ نے کہا آپ کے بائی نے آپ کے خادم نے 295 سی لگوایا آپ سنیے نا کرتیب کے سن رہا آپ کا فقہ ہنفی ہے میں سنیے میں اپنے سوال کے دنیاں ہنفی میں نہیں ہیں دور صاحب میں اپنے سوال کے دنیاں انفیار پانچ منٹ سے آپ کا جواب یہ لاب بلاؤ سویمی جو ایز ایز آج ہے میں اس سے پروسیجرلی متفق نہیں ہوں میں نے یہ کہا کہ اس کے بنانے میں میں شریک نہیں ہے زیاوڑک نے بنایا وہ اپنے انگریزی میں کہا اردو میں نہیں کہا جنمارک میں میں اجس کر اردو میں اجس کر جو آخر میں اردو میں دکھا رہے ہیں اس میں آپ نے کچھ اور کہا جی تو آپ نے دیکھا اس کی شکل بھی دیکھی کہ کس طرح اتری ہوئی تھی کہ اب تو میں پکڑا گیا اور پھر شور مچانا شروع کیا اور وہ بھی آگے پھر بندہ تھا اس نے بھی پھر دلائل کے صحیح اس کو رکھ رکھ کے جو ہے وہ دلائل کے تمانچے مارے میں بار بار دلائل کے دلائل کے لحاظ سے اس نے ساری چیزیں جو ہے اس کی وضاحت جو ہے وہ رکھی تو آخر کے اندر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ پارٹ نمبر فائیو کے لحاظ سے ہم حاضر ہوں گے آخر میں وہی ذہنی توازن جو اس کا خراب ہے وہ بھی آپ قلیب سمات فرمائیں اور اس کا جھوٹ والا قلیب بھی سمات فرمائیں کہ یہ بندہ جب اسے پوچھا گیا کہ آپ کتنے جھوٹ بولتے ہیں میں تو جھوٹ بولتا ہی نہیں ہوں اور یہاں پر کتنی تضاد بیانی یہ کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیل ہم سب کا حامی و ناصر ہو و آخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین آپ اپنی زندگی میں سچ کا استعمال کتنا کرتے ہیں میں اللہ کا شکریہ صاف ہی سن سچ موند میں اللہ کا شکریہ صاف ہی سن سچ موند میں اللہ کا شکریہ صاف ہی سن سچ موند